جو خبریں اس وقت امریکی صدر کے فیصلے کے سلسلے میں گردش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے فلسطین میں اور شرق اوسط میں عالم عربی اور عالم اسلامی میں ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ ڈونال ٹرمپ کے اس منحوس فیصلے کا نتیجہ ہے جو اس نے شہر القدس کے بارے میں مسجد اقصہ کا جو شہر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور جہاں سے میراج کا سفر شروع ہوا اس شہر کے بارے میں ڈونال ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اور امریکہ اپنے صفارت خانے کو تل عبیب سے وہاں منتقل کر دے گا یہ ظاہر ہے کہ ایک صلیبی سہیونی مجرمانہ اور دشمنانہ فیصلہ ہے آج کی دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ مبغوظ صدر پوری تاریخ امریکہ میں ڈونال ٹرمپ ہے جتنے بھی صدور گزرے عوام الناس میں ان کی نفرت ایسی کبھی نہیں تھی جیسے اس منحوس صدر کی ہے جس کے انتخابات کے زمانے میں اس نے کالوں کے خلاف مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سخت بیانات دیئے اس نے اپنی اسلام دشمنی کے خوب مظاہرے کیے اور اس کے بعد پھر یہ اپنی چالوں ترکیبوں سے صدارت کی کرسی پہ بیٹھا جس میں اس نے روس کی خفیہ ایجنسیوں سے مدد حاصل کی جس کے بارے میں آج کل امریکی عدالتوں میں اس کے خلاف اس کے دامات کے خلاف اس کے اہم ذمہ داروں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں تو یہ ایک ایسا مجرم صدر ہے جس سے امریکہ بھی پریشان ہے اور ظاہر ہے کہ ایک سہیونی ٹولے کے ذریعے یہ حکومت کر رہا ہے اسی سہیونیت کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کر دیا یہ وہ فیصلہ ہے جس کا اس نے اپنے الیکشن کی مہم کے دوران اعلان کیا تھا اور یہ ساری صورتحال اور یہ پس منظر دنیا کو معلوم تھا اس کے بعد بڑی افسوسناک بات یہ تھی کہ سعودی حکومت نے اس مجرم کو ریاض بلایا اور مسلم حکومتوں کے سربراہوں کو بلا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کو عربوں روپے جن سے سات ملکوں کا بجٹ سے چل سکتا ہے نظرانے میں پیش کیے اور اس کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی مہم شروع ہوئی آج اس نے اپنے اصل چہرے کو بازے طور پر دکھا دیا یوں تر اس کی اسلام دشمنی جگ عاشقارہ ہے دنیا جانتی ہے مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے فلسطین کا ہر شخص جانتا ہے بلکہ عالم عربی اور عالم اسلامی کی قوم مسلم قوم کا ہر فرد جانتا ہے سب جس جانتے ہیں کہ یہ مسلم دشمن ہے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ عمارت اور سعودیہ کی دوستیاں آخری درجے کی منافقان دوستیاں ہیں اور ان کے ان تعلقات پر ہی اعتماد کرتے ہوئے کہ بات اب بالکل آخری منزل کو پہنچ چکی ہے سب اسرائیل کی دریوزہ گری کر رہے ہیں اس کے تلوے چھٹنے کو تیار ہیں اس لئے اب اس اعلان میں کیا دیر ہے اس لئے اس بے شرم و بے آیا نے یہ اعلان کر دیا کہ اب شہر القدس فلسطین کا مرکز نہیں ہوگا یہ مسلمانوں کی ملت سے خارج کر کے یہودیوں کی سہیونی اسرائیلی حکومت کا دار الخلافہ قرار دیا جائے گا تو اس کا اعلان کر دیا اس نے ظاہر ہے کہ جو مسلم حکومتیں ہیں ان میں اتنا دم نہیں کہ اس کے خلاف بول سکتی صرف دکھاوے کے لئے وہ اس کی مذہبت کر رہی ہے لیکن خفیہ طور پر ان کے رابطے ہیں اور وہ دباؤں میں ہیں سب اس کے تابع ہیں خادم ہیں ایسی صورتحال میں اب ظاہر ہے کہ جو آزاد قومیں ہیں جو ملت اسلامیہ کے فرزند ہیں ان کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کریں کیونکہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلا مرحلہ خدا نخواستہ مسجد اقصہ کو ڈھانے کا ہوگا اسی کے لئے ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ اس کا رشتہ اسلام سے مسلمانوں سے ملت اسلامیہ سے بالکل کاٹ دیا جائے اور سہیونیوں کی گود میں اس کو ڈال دیا جائے لہذا مسجد اقصہ کو نعوذ باللہ ڈھا دیا جائے گا اور جس دجال کے مرکز کو بنانے کے لئے حیکل سلیمانی کا نام لیا جاتا ہے اس مرکز کی تعمیر شروع ہو جائے گی یہ تیاری عالمی سطح پر اس کی خفیہ طور پر ہو رہی تھی اور ہوتے ہوتے یہ منزل آگئی ہے کہ اعلان ہو گیا اس لئے اب ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ ہر جگہ جس جس شکل میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور پران طریقے پر مظاہرے کریں وہ احتجاج کریں اور آج کے دن میں تمام اماموں سے خطیبوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں اس ملک کی نہیں پوری دنیا کی ہر مسجد میں اسی موضوع پر خطاب ہو اسرائیل کی سازشوں اسرائیل کے مظالم امریکہ کے جرائم کا تذکرہ ہو اور ساتھ ساتھ جو بھی امریکہ کے دوست ہیں امریکہ کے دباؤں میں ہیں امریکہ سے دوستی کر رہے ہیں اسرائیل سے دوستی کیے ہوئے ہیں ایسے تمام منافق ملکوں کی پرددری کی جائے بخیہ ادھیور دی جائے ان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات اپنے ختم کریں ورنہ ملت ان سے اپنے تعلقات ختم کر لیں یہ اس کا وقت ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں رہے گا اگر اس کو روکا نہیں گیا اور مسلمانوں نے اپنی غیرت اور ملی شعور کا احساس نہیں دلایا اور اس کو برداشت کر لیا تو پھر ان کو تیار رہنا چاہیے کہ مزید اقصہ جب ڈان دی جائے گی تب بھی وہ برداشت کریں گے تو وہ ایسے زلیل اور کمینے انسان بن جائیں گے جن کے بارے میں جو چاہیں لوگ فیصلہ کرتے رہیں عوام کو چاہیے کہ اپنے حکمرانوں کو سمجھا دیں کہ اسی وقت تک تم گدی پر بیٹے رہ سکتے ہو جب تک تم ملت سے جڑے رہو گے اللہ رسول سے تمہارا رابطہ رہے گا تم قرآن کو مانو گے حدیث نبوی کو مانو گے خاتم النبیین کو مانو گے مسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر ہوا حضور پاک علیہ السلام کا شہر القدس سے اس کو تم تسلیم کرو گے اور اس پر ایمان رکھو گے تو ہم تمہیں مانیں گے ورنہ ہم تمہارے باغی ہیں تمہارے خلاف ہر عمل ہر کوشش ہمارے لئے جائز ہوگی بلکہ فرض اور واجب ہوگی یہ بیان اس وقت میں دے رہا ہوں کہ ملت کے بازمیر افراد تک بات پہنچ جائے کیونکہ خصوص جمعہ کا آج یہ دن فلسطین میں سخت احتجاج کا دن ہے لوگ سڑکوں پر ہیں لوگ زبردست مظاہرے کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے فلسطین قیادت کی طرف سے کہ آج کے دن کو غصے کے دن کے طور پر منائے یعنی سخت احتجاج کا اظہار کریں کہ ہم اسے مرداش نہیں کر سکتے اور اسی زمن میں جن کے بھی تعلقات اسرائیل اور امریکہ سے ہوں ان سے بھی نفرت کا اظہار کیا جائے آج کے دن اس کا مطالبہ ہو جمعہ کا دن ہے تمام مساجد میں اسی موضوع پر بیانات ہونے چاہیے بقیہ جتنے بھی مسائل ہیں اندوستان کی یا دنیا کے کہیں کہ بھی وہ سب اس کے بعد ہیں یہ پہلا قبلہ ہے اور اس کا وہ مقام ہے کہ اس کا آخرت کی علامات سے بھی بہت ہی گہرہ تعلق ہے قیامت کی علامات سے بھی اس کا گہرہ تعلق ہے اور تاریخ میں اس کا بڑا کردار رہا ہے اس لئے ملت کو چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی کی یادوں کو تازہ کر دے اور ملت اپنے اندر سے قیادت تیار کرے جو اس مسجد کو شہر القز کو اور فلسطین کو آزاد کرانے کی مہم میں شریک ہو جائے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ موسیقی موسیقی